السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم بھائیو بذرگو دوستو یہ ہمارا ملیشیا کے سفر نامے کا پانچواد حصہ ہے کل میں نے بتایا تھا وہاں کے مساجد کے تعلق سے اب محترم بذرگو جو وہاں کی سوشل لائف ہے وہاں لوگ رہتے کیسا ان کی زندگی کا لائف اسٹائل کیسا ہے اس کے بارے میں بھی میں تھوڑی سی آپ کے سامنے روشنی ڈالتا ہوں چونکہ میں وہاں پر ایک کام کے سلسلے میں گیا تھا ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں تو اس کے لیے زیادہ تر مجھے جو ملنا جلنا پڑا جن لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی وہ ہمارے کورپورٹ لائن کے ہی لوگ تھے لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے انسانیت مانو تھا جو میں وہاں سے سیکھ کر آیا ہوں جس کا ہمارے پورے ملک ہندوستان میں کہیں پہ بھی نام و نشان بھی نہیں ہے وہاں میں نے دیکھا انسانیت کا کتنا احترام ہے انسانیت کو وہ لوگ کتنی زیادہ ریسپیکٹ دیتے ہیں انسان کا کتنا عدب کرتے ہیں کتنا احترام کرتے ہیں اپنی وجہ سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچیں اب مثال کے طور پر آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ہندوستان میں اگر آپ کو کسی سے بات کرنے کا ہے تو ہمارے یہاں پہ دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں آپ ان کو فون کرو تو وہ اسے اپنا بڑا پن سمجھتے ہیں کہ سامنے والے نے مجھے دو مرتبہ تین مرتبہ فون کرنا چاہیے تو میں اس کا فون ریسیو کروں گا تاکہ اس کو معلوم ہو میں بہت بیزی آدمی ہوں مسروف آدمی ہوں تو یہ بھیکاری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں خیراتی ٹائپ کے جو کٹورے ہوتے ہیں یہ وہ مانسکتہ کے وہ نفسیات کے وہ ذہنیت کے بھیکاری ہوتے ہیں جن کے مائنڈ میں یہ خرافات بھری ہوئی ہوتی ہے اس کو بڑا پن سمجھتے ہیں وہ اس کے کمپیریزن میں وہاں پر اگر آپ کو کسی سے بات کرنا ہے تو ایک آدمی ان کا خاص طور پر فون ریسیو کرنے کے لیے ہوں گا وہ فوراں آپ کا فون ریسیو کر گیا آپ کو ریسپیکٹ دیں گا عدب سے احترام سے بات کریں گا وہ پرسن میٹنگ میں ہے بیزی ہے کیا ہے وہ پوری اطلاع دیں گا آپ کو یہ نہیں کہ آپ فون پر فون کر رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں پر بہت سارے ایسے گورنمنٹ کے ادارے ہیں بہت سی آفیسے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں دس دس مرتبہ فون لگاؤ فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں اس کے بعد آپ پرسنل ملے اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی بھی آدمی ہو چاہے وہاں کا کلاس ون آفیسر ہو چاہے وہاں کا پولیس انسپیکٹر ہو یا پولیس کا بڑے سے بڑا آدھیکاری ہو یا ائرپورٹ کے اوپر سیکیورٹی گارڈ ہو کوئی بھی ہو آپ اگر اس سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے ایسا ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے گا اور کوئی بھی آدمی ہو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا مثال کے طور پر آپ راستے سے چل رہے ہیں اب آپ نے ایک نوجوان سے آپ کو پتہ پوچھنا ہے تو امومن میں نے دیکھا ہوں وہاں پہ اکثر نوجوان یا تو کانوں میں ان کے ہیٹ فون ہوتا ہے وہ جیسے ہی دیکھیں گے کہ آپ اس سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ فوراں ہیٹ فون نکال لیں گا اور بلکل اسی طرح سے اس طرح سے کھڑے ہو کر آپ کی بات کو سنیں گا اچھا اس میں آپ کا احترام دیکھو وہ کتنا کریں گے مثال کے طور پر آپ نے اس سے ایڈریس پوچھا ہے کہ بھائی مجھے فلانے جگہ پہ جانا ہے اب اس کو معلوم ہے کہ آپ باہر سے آئے ہوئے آدمی ہیں آپ کو یہاں کا پتہ نہیں معلوم ہے تو کئی کئی ایکسپیرینسز مجھے ایسے ہوئے میں واقعی میں ان کی تاریف کروں گا ان نو جوانوں کی انہوں نے بیٹ کے اپنے موبائل میں گوگل میپ نکالا اور میپ نکالنے کے بعد جہاں پہ ہے وہاں سے اس لوکیشن کو انہوں نے لوکیٹیٹ کیا اور سمجھایا مجھے کہ دیکھو آپ جہاں پہ جانا چاہ رہے ہو وہ یہاں سے اتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یا تو آپ مونو ٹرین سے جائیے یا تو آپ میٹرو سے جائیے یہ دو راستے آپ کے لیے ہیں اور اس سے جائیں گے تو اس اسٹیشن پہ اترنا اور وہاں اترنے کے بعد میں پھر وہ ایڈریس آپ کو فلانی سائیڈ میں رائٹ میں لیفٹ میں مل جائے گا ایسا میرے ساتھ دو تین مرتبہ ہوا اور ایک صاحب نے ان کے پاس موبائل نہیں تھا ایک پیپر کے اوپر پورا مجھے میپ انہوں نے بنائے اور میپ بنا کر دیا کہ دیکھو آپ کو ایسا ایسا فلانی جگہ فلانے اسٹیشن اتر کے اس طریقے سے جانا ہے انسانیت کی حمدردی یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ حل ہو چکا ہے کہ لوگوں کو اگر آپ پتہ پوچھے تو بتانا ان کے جان پہ آتا ہے بتانا جان پہ آتا ہے اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے بعض لوگ بچارے دوسری طرف سے دوسرے شہر سے جو آئے ہوئے ہیں پریشان حل گھونتے رہتے ہیں ایڈریس ان کو ملتا نہیں ہے تو انسانیت چونکہ ہمارے یہاں پر انسانیت نہیں ہے انسانیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے لیکن وہاں میں نے دیکھا انسانیت کیسی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں میں ریلوے اسٹیشن کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں چاہے وہ مونو ریلوے اسٹیشن ہوں یا میٹرو کا اسٹیشن ہوں سیکڑوں لوگ ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں وہاں پر بھی ویسے ہی لوگ ہیں لیکن پورے پورے ریلوے اسٹیشن پر آپ کو دو لوگوں میں بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے یعنی بات بھی اگر کریں گے تو ایک دوسرے کے موہ کے پاس کان لے جا کر وہاں ایسے بات کریں گے کہ بازو کے تیسرے آدمی کو پتا نہیں چلیں گا وہ کیا بات کر رہے ہو یہ نہیں جیسے ہمارے یہاں چلہ پکار دھگانا ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر گندگی پڑی ہوئی گندگی تو میں نے پورے ملک میں کہیں پر بھی نہیں دیکھا ریلوے پلیٹ فارم بھی آپ کو ایسے ایک دم کانچ کے جیسے کلین ملیں گے ایسا لگیں گا نہیں کہ یہ ریلوے کا پلیٹ فارم ہے اور جیسے ہی وہاں پر ٹرین آ گئی چاہے وہ مونو ٹرین ہوں یا پھر وہ میٹرو ٹرین ہوں اس کے ڈور اوپن ہوں گے ہونے کے بعد جو لوگ باہر نکلنے والے ہیں وہ پہلے پورے اچھی طرح سے باہر نکلیں گے اس کے بعد اتمنان سے پھر جو چڑھنے والے لوگ ہیں تو چڑھنے والوں میں بھی میں نے دیکھا ایک دوسرے کا ریسپیکٹ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں بھئی آپ پہلے چڑھئے بول کے اور اس طریقے سے اور پھر ایک چیز میں نے دیکھا ہوں اب جب ٹرین میں ہم لوگ چڑھ گئے ٹرین کے اندر ایک سٹھ خالی ہے اور دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ دونوں اس بات کی کوشش کریں گے کہ اس آدمی نے بڑھ جانا چاہیے یا وہ یہ کوشش کریں گا کہ اس آدمی نے یعنی دونوں بھی نہیں بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ریسپیکٹ میں ایک دوسرے کے اکرام میں ایک دوسرے کے احترام میں حالانکہ کوئی کسی کو جانتا نہیں کوئی کسی کو پہچانتا نہیں کوئی کسی سے ملا نہیں اجنبی لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود انسانیت کا احترام مانوتہ کا احترام کہ نہیں اس نے بیٹھنا چاہیے بول کے اب ہمارے یہاں پر یہ حال ہوتا ہے ٹرین ابھی اسٹیشن پہ روکی نہیں روکی دیکھو ہمارا جانور پنا اور یہ جانور پنا ہمارے یہاں پر ڈگری ہولڈروں میں بھی ہے ایسا نہیں کہ انپڑوں میں بڑے بڑے جو ڈگری ہولڈر آپ کو پڑے لکھے ٹائی وائی لگائے ہوئے ملیں گے انہوں نے ڈگرییاں تو لی ہے اندر کا جانور نکلا نہیں ابھی تھا اسی لئے آپ کو ایسا جانور بھی ملیں گے ابھی پندرہ دن پہلے کا واقعہ ہمارے یہاں پر لونہ والا کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر ٹرین چل رہی ہے اور چلتی ٹرین کے اندر ایک انجنئر صاحب اور ان کے ساتھ میں ان کی معشوقہ اور ان کی پتہ نہیں کون تھی اب آگے بولو تو مناسب نہیں رہے گا اس کو لے کے لونہ والا گھومانے کے لیے نکلے اور چلتی ٹرین کے اندر ابھی گاڑی رک رہی ہے پلیٹ فارم پہ اس سے پہلے ہی یہ حضرت پلیٹ فارم پہ اتر گئے اور معشوقہ جو ہے اپنے بیلنس کو سمال نہیں سکی اور آدھی اٹک گئی اندر ابھی ٹرین چل رہی ہے بھلا ہو وہاں پہ کھڑے ہوئے ایک پولیس کے نوجوان کا انہوں نے بھاگ کر اس کو کھیچ کے نکالا تو وہ لڑکی کی جان بچی ورنہ آدھی اندر اور آدھی اوپر رہیتی تھی آدھا دڑ ہاتھ میں آ جاتا تھا اور آدھی چلے جاتی تھی گڑ بڑ پتہ نہیں کئی کی گڑ بڑ اس کے علاوہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا میں بومبے سے آ رہا تھا ڈیککن کو ان ایکسپریس سے میرے سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی پونہ پلیٹ فارم کے اوپر گاڑی آ گئی اب پلیٹ فارم کے اوپر گاڑی آئی ہے اس کے یہاں پہ بیگ لٹکا ہوا ہے اور موبائل پہ وہ بات کر رہی ہے اور موبائل پہ اس کی بات میں دیکھ رہا تھا تقریباً آدھے گھنٹے سے چالو تھی کنٹینیو بات چل رہی ہے مطلب کونسا اس کا کارخانہ چل رہا کونسی کمپنی چل رہی کونسی فیکٹری چل رہی کونسے اس کے لیبر لوگ جو ہے وہ ہرطال پہ بیٹنے والے ہیں جو اتنی اہم ضروری بات تھی کہ ٹرین اپ پلیٹ فارم پہ آ چکی ہے ابھی اترنا ہے وہ چھوڑ کے وہ بات کرنے میں لگی ہوئی ہے اب بات کرتے کرتے ہی اس نے پلیٹ فارم کے اوپر پیر رکھا اب کیا ہونا چاہیے تھا ایک ہاتھ میں بیگ لٹکا ہوا ہے ایک ہاتھ میں موبائل ہے دونوں ہاتھ بیزی ہے اور وہ بیزی کنڈیشن میں چلتی گاڑی میں اگر کوئی آدمی پلیٹ فارم پہ اترے اس کا کیا حال ہوں گا آپ سوچ گئے ہوں گے وہی حال اس کا بھی ہوا سیدھا سیدھا پلیٹ فارم کے اندر چلی گئی وہ اب میں اس کے سامنے کھڑا ہوا جیسی ہی وہ اندر گئی تو ایک بھائی ہمارے چائے بیچنے والے تھے انہوں نے وہ جو ہاتھ میں کی کیتلی ہوتی ہے اس کو پھیک دیا زمین کے اوپر بھاگتے ہوئے آیا وہ میں نے اس کا بیک پکڑ لیا اور بیک کے اندر ہاتھ اٹک گیا تھا اس کا تب تک وہ بھائی نے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ میں ایسے ڈال کے پوری طاقت سے کھینچا کھینچنے کی وجہ سے وہ باہر نکل گئی تب تک بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے یعنی کیا ہے یہ یہ جانور پناہ ہمارا ہمارے اندر کب انسان کب بنیں گے ہم لوگ ارے گاڑی پلیٹ فارم پہ وہاں بھی میں نے دیکھا ہوں جب تک گاڑی پوری پلیٹ فارم پہ کھڑے نہیں ہو جاتی تب تک ایک آدمی بھی نیچے نہیں اترتا اور نیچے اترنے والے جب پورے اتریں گے تب اندر چڑھنے والے یہ نہیں ہمارے یہاں پہ ابھی اترنے والے اترے ہی نہیں تو چڑھنے والوں کو گڑ بڑ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو اترنے والے ہوتے ہیں وہ اندر ہی رہ جاتے ہیں کیوں گڑ بڑ اتنی ہمارے یہاں پر وہاں میں نے دیکھا خالی سٹ ہے کوئی بیٹنے کو تیار نہیں ہے اور ہمارے یہاں پہ ابھی ٹرین رکی نہیں لوگ کھڑکی میں سے کوئی ٹوپی نکال کے پھیک رہا کوئی رومال پھیک رہا اے جگہ پکڑ بولے میری جگہ پکڑ ایک ماما کو دیکھا ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے دھوتی نکال کے پھیک دالے اندر ارے جگہ پکڑ بولے میری جگہ پکڑ یہ حال ہمارے یہاں پہ ہے جگہ کے واسطے میں اور پھر ٹرین میں جب آپ داخل ہوں گے تو ہمارے یہاں پہ آنے والے پچاس کلومیٹر تک یعنی جب تک ٹرین چلتی ہے تین چار اسٹیشن جانے تک تو جگہ پہ سے لڑائی جھگڑے یہ میری جگہ تھی وہاں میری ٹوپی تھی وہاں پہ میری لنگی تھی وہاں پہ میری چڑٹی تھی وہاں پہ میرا رومال تھا اس کے واسطے لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے اور بعض اوقات وہ لڑائی جھگڑے اور بھی لمبے اسٹیشنوں تک چلتے ہیں کیونکہ انسانیت کا احترام ہی نہیں ہے جانور پناہ ہمارے اندر کا بھی تک نکلا نہیں اس لئے لڑائی جھگڑے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے اب وہاں پہ دوسری چیز یہ دیکھنے میں ملی کہ دیکھو وہاں پہ ریلوے اسٹیشنوں کو انہوں نے کیسے مینیج کیا ہمارے انڈیا میں ہماری یہ جو گورمنٹیں خالی بیان کرتی ہے بولتی ہے عمل نہیں کرتی ہے انہوں نے اگر اس کے اوپر عمل کیا ہمارے یہاں ٹی ٹی کی ضرورت نہیں رہیں گی ٹکٹ چیکر کی ضرورت نہیں رہیں گی ریزرویشن کے لئے جو پانچ پانچ سو لوگوں کی لائن ہوتی ہے ٹکٹ کے لئے جو سو سو دو دو سو لوگوں کی لائن ہوتی ہے یہ لائنیں نہیں ہوں گی جو سسٹم وہ لوگ کر رہے ہیں آرام سے ہم لوگ کر سکتے ہیں اور آلریڈی ہمارے یہاں میٹرو ٹیلوں پہ چل رہا ہے تو عام ریلوے اسٹیشنوں پہ کیوں نہیں وہاں پہ کوئی ٹکٹ چیک کرنے والا نہیں کوئی ٹکٹ دینے والا نہیں کیوں اس لئے کہ انہوں نے یہ کیا جس اسٹیشن پہ بھی آپ ہیں وہاں پہ ایک ایک سائیڈ میں پانچ پانچ مشینے لگی ہوئی ہیں ادھر پانچ مشینے ادھر پانچ مشینے دوسرا دوسری جو سڑی ہے دوسرا راستہ ہے ادھر پانچ مشینے ادھر پانچ مشینے ایسی مشینے لگی ہوئی ہیں وہ مشین پہ جائیے اسکرین ٹچ ہے اس کے اوپر آپ صرف ٹرین کے اوپر ٹچ کیجئے آپ کو مورو ریل کا ٹکٹ چاہیے یا آپ کو میٹرو کا چاہیے جیسی آپ نے ٹچ کیا تو وہ جو لائن ہے وہ لائن پہ جتنے اسٹیشنوں کی ٹرینیں چلتی ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیشنوں کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اب آپ نے وہ اسٹیشن کے اوپر جیسے کلک کیا فوراں پیمنٹ اماؤنٹ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہاں پہ وہاں کے تین روپیے وہاں کے دو روپیے وہاں کا ایک روپیہ تیس پیسے ایک روپیہ ستر پیسے ایسے وہاں پہ اماؤنٹ آتے تھے اب آپ نے نوٹ نکالے اپنے جیب میں سے وہاں کے دو نوٹ ڈال دیئے تو دو نوٹ ڈالنے کے بعد آپ کا ایک روپیہ ستر پیسے کٹ ہو گیا تیس پیسے وہاں کے اور ساتھ میں جو کوپن ہوتا ہے ٹکٹ کا وہ نیچے آ جائے گا آپ نے وہ دونوں لے لئے اب جو پلیٹ فارم پر آپ کو جانا ہے وہ پورے پلیٹ فارم پہ لوک لگے ہوئے ہیں وہ جو کوپن آپ کو ملا ہے آپ اسے دکھائیے تو دروازہ کھلے گا آپ جائیے پھر دروازہ بند ہو جائے گا ایسا سسٹم کیا ہے کہ کوئی آدمی بغیر ٹکٹ کے پلیٹ فارم پہ انٹری ہی نہیں کر سکتا تو ٹکٹ چیکر کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ وہاں صرف یہ چیز میں نہیں ہر چیز میں میں نے دیکھا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے انسانوں کی ضرورت کو رکھا ہی نہیں پورا آٹومیٹک سسٹم رکھا ہوا ہے آٹومیٹک دکان ہے ایک ایک ہی آدمی اتنی بڑی دکان جس کو سمال لے کے لیے ہمارے انڈیا میں دس لوگ لگتے ہیں اس کو ایک آدمی سمال رہا ہے وہ اکیل آدمی کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے آپ اندر جائیے جو چاہیے اپنے ہاتھ سے لیجئے لیکن کاؤنٹر کے پاس میں وہ کھڑا ہوا ہے اور جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ کاؤنٹر پہ اپنا سامن رکھئے بل کیجئے اور باہر نکلئے آپ کو دینے والا کوئی نہیں آپ اپنے ہاتھ سے لیجئے جگہ جگہ پہ وہاں پر ریفریج ریٹر لگے ہوئے ہیں ریلوے اسٹیشنوں پہ اور جگہ جگہ روڑ پہ آپ جا رہے ہیں تو فٹ پاک پہ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے ایسے فریج ہے بڑے بڑے ریفریج ریٹر کانچ کے بنے ہوئے اس کے اندر پورے کولڈرینگس لائن سے لگے ہوئے ہیں کین لگے ہوئے ہیں پیپسی ہے اس کے نیچے کوکا کولا ہے اس کے نیچے مانٹینڈیو ریڈ ہے اس کے نیچے مانٹینڈیو بلو ہے اس کے نیچے مانٹینڈیو گرین ہے اس طرح کے پورے پورے جو جو بھی وہاں پہ اور دوسرے بھی بہت سارے دنیا بھر کے کولڈرینگس وہاں پہ ملتے تھے وہ سب لائن سے لگے ہوئے ہیں اب آپ کا دل بول رہا ہے اس کا نمبر لکھا ہوا ہے بس آپ پیسے ڈالیے اور وہاں پر جو نمبر بنے ہوئے ہیں اس پر وہ نمبر آپ ٹائپ کیجئے وہ چیز آپ کے سامنے نیچے آ جائے گی اس کو اٹھائیے چلیے اپنا کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں آٹومیٹک سسٹم بنایا ہے ٹرینوں میں بھی مونو ریل کے اندر بھی ہر جگہ پر اس طرح کا آٹومیٹک سسٹم بنایا نہ چوری کا ڈر نہ ڈکیتی کا ڈر تو یہ آج ہمارا پانچوہ حصہ ہوا انشاءاللہ کل اس کا چھٹا حصہ بیان ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ